جی ناگرین اسلام علیکم میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج آڈیو لیکس تو آ چکی ہیں اب اس کے بعد ہم نے خان صاحب کا رد عمل دیکھنا تھا وہ خان صاحب کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے اس رد عمل میں اب عمران خان صاحب شدید غصے میں کس کے خلاف غصہ نکال رہے ہیں اور کیوں نکال رہے ہیں فوج کو براہ راست دھمکیاں دے رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں جانور کہہ رہے ہیں گیدر کہہ رہے ہیں میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں اور کیونکہ اب آڈیو لیکس کے بعد ان کے پاس امریکی سادش والا بیانیاں تو بچا نہیں ہیں اب انہیں نہ صرف یہ ڈر ہے کہ وہ امریکی سادش والا بیانیاں مزید نہیں کہہ سکتے بلکہ جو اس کا تھرڈ پارٹ آئے گا آڈیو لیکس کا اس کے اندر رہی سے ہی قصر بھی امریکی سادش والی ختم ہو جائے گی تو اب انہیں غصہ کس بات کے اوپر ہے وہ کریں گے ایک جیو نے بہت اچھی رپورٹ شائع کی ہے اس رپورٹ کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ امران خان نے یہ جو سادش والی کہانی ہے یہ کس طرح سہل کی یہ اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس پارٹی کی پروپیگنڈا کیمپین کس طرح کرتے ہیں اب تک سب کو پتا چل گیا ہے کہ کوئی بین الاقوامی سادش نہیں تھی کوئی امریکہ سے ایسی دھمکی نہیں آئی تھی خان صاحب نے خود ہی یہ کریئٹ کیا ہر چیز لوگوں کو کلیر ہو گئی ہے لیکن خان صاحب چونکہ اپنے ووٹروں کو انتہائی بے لقوف سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں ٹرانسکرپٹ اور خط کے بارے میں کوئی فرق ہی نہیں بلا چلتا لہذا جانے رہے ہیں تو خان صاحب نے اب تک ایک سو تیرہ جلسے کیے ہیں اس کے بعد سے اب تک ان ایک سو تیرہ جلسوں کے اندر خان صاحب نے کتنی دفعہ سازش کتنی دفعہ دھمکی کتنی دفعہ ڈانلڈ بلوم کتنی دفعہ بیرونی مداخلت یہ لفظ استعمال کیے ہیں یہ ان کی ٹکنیک ہے کہ ایک لفظ کو ایک جھوٹ کو اتنی دفعہ دوراتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس پروپیگنڈر سے متاثر ہو کر اس کو سچ سمجھنا لگتے ہیں تو اب جب کہ ساری کلی کھل گئی ہے تو یہ انیلیسس بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ ہمیں پتا چلے کہ جناب خان صاحب اس کو کس طرح جھوٹ کو مارکٹ کرتے رہے ہیں اس پہ بہت اچھی رپورٹ ہے اس رپورٹ کا حوالہ دیں گے فیکس ان فگر سے آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیس طرح کیا اس ایک جھوٹ کو مارکٹ کیس طرح کیا اور مارکٹنگ ان کو آتی ہے چاہے وہ یتیم بچوں کے لیے کینسر زیادہ پیشنٹس کے لیے چندہ کٹھا کرنا ہو شوقت خانم کے فنز میں خرد برد کرنی ہو انہیں مارکٹنگ کا ہنر آتا ہے جو سے باقی سیاسی جماعتوں کو نہیں آتا انہیں اس پر قوار کرنا چاہیے اور آخری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ پیٹرول لوگ تو بکو کر رہے تھے اس آگدار صاحب آئیں گے تو پیٹرول جو ہے وہ فری ملنے لگ جائے گا بلکہ وہ ساتھ ساتھ کہیں گے کہ کچھ ڈبے میں ڈال کے گھر بھی لے جاؤ ایسی صورتحال کا امکان کم نظر آ رہا ہے کیونکہ پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائیسز کے بارے میں اب کچھ معاملات سنجیدہ ہوتے جارہے ہیں یوس اور یوکرین کا جو معاملہ ہے وہ طول پگڑتا جا رہا ہے اور جب تک یہ معاملہ رہے گا انٹرنیشنل پرائیسز چلتا رہے گا اور اس میں بینل اقوامی طور پر پیٹرول کی پرائیس بڑھے گی اور ہمیں کوئی ریلیف کی جو توقع کرنی چاہیے اس کو زد کس طرح لگی ہے اور اس آگدار صاحب کے لیے کس طرح ٹاسک مشکل ہو جائے گا کیونکہ دن بہ دن معاملات اب انٹرنیشنل ہی خراب ہوں گے پیٹرول کی پرائیس پاکستانی نہیں تیہ کرتے انٹرنیشنل ہی تیہ ہوتی ہے ہم اس کے پاس ٹیکسز اور لیوی وغیرہ لگا لیتے ہیں لیکن وہ سارے ٹیکسز اور لیوی چھوڑ بھی دیں تو پرائیس تو اب انٹرنیشنل ہی بڑھے گی اور پھر اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کیونکہ لوگوں کو ریلیف اب دینا بے انتہا ضروری ہو گیا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوں گا پہلے بات کر لیتے ہیں آج پشاور میں ایک کالج میں خان صاحب نے خطاب کیا اور پہلی بات تو یہ ہے کہ چیخ چیخ کے لوگ مر گئے کہ اس طرح کالجوں کو سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے لیکن خان صاحب بنا رہے ہیں دڑھلے سے بنا رہے ہیں اور کوئی شرم نہیں ہے انہیں کوئی حیاء نہیں ہے کوئی اخلاقی دباؤ ان کے اوپر نہیں ہے وہ چاہیں گے تو جو مرضی کریں آج چونکہ آڈیو لیکس کے بعد خان صاحب کی پوزیشن کافی خطرناک ہو گئی ہے لیکن جھوٹے آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے میں نے آپ کو دن کے بی لاغ میں بتایا تھا خان صاحب کے پاس اس کا حل یہی ہے کہ اس جھوٹ کے جواب میں وہ مزید جھوٹ بولیں اور وہ جب پکڑا جائے تو اس سے بڑا جھوٹ بولیں اب آپ دیکھئے کس قدر کریخ قسم کے لوگ ہیں کس قدر دو نمبر لوگ ہیں پاکستان کے خلاف ہی سازش کرتی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ نہ کوئی سائفر آیا نہ کوئی دھمکی آئی نہ کوئی ڈانلڈ بلوم نے کچھ کہا اس کو اتنا بڑا بنا دیا خود ہی کمروں میں بیٹھ کے سازش کی اور خود ہی جناب اس کو اتنا بڑا کر دیا اتنا مارکٹ کر دیا اب خان صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ ابھی تک کہیں نہیں کہا کہ یہ آڈیو جھوٹی ہیں کیونکہ انہیں تیسری قسط کا علم ہے تیسری قسط میں معاملات اور واضح ہو جائیں گے یہ ریکارڈنگ پرائم نیسٹر ہاؤس کی نہیں ہے یہ بنی گالا کی ریکارڈنگ ہے تو معاملات خان صاحب کے پاس اب دو آپشنز رہ گئے ایک آپشن یہ ہے کہ خان صاحب اور وہی وہ کر رہے ہوں پہلا انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی یہ پرائم نیسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے پرائم نیسٹر ہاؤس سے چیزیں لیک ہو رہی ہیں حالانکہ خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ یہ بنی گالا کی ریکارڈنگ ہے پرائم نیسٹر ہاؤس کی نہیں ہے لیکن دو دن پہلے شہباز شریف کی آڈیو لیک ہوئی تھی اور خان صاحب اس پہ دیکھیں مریم پکڑی گئی شہباز شریف پکڑا گیا اور پورا ناچ ناچ کے انہوں نے گنگرو توڑ دیئے تھے اچھا اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ پرائم نیسٹر ہاؤس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور سیکیورٹی کا بہت بڑا بریچ ہے اس وقت نہیں خیال ہے اب جو کہ اپنی آڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ کرٹیکل ایشو پہ آ گئی ہیں اور وہ کرٹیکل ایشوز پر جب آنا شروع ہو گئی ہیں تو خان صاحب کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ جا کر یہ کہیں کہ پرائم نیسٹر ہاؤس کی دیکھیں پاکستان کے تقدس کی بات ہے اس طرح کی کہانیاں بیچ ہیں دوسرا اب وہ ڈائریکٹ نیوٹرلز کے خلاف ہو گئے ہیں فوج کے خلاف آج جو انہوں نے تقریر کی بڑی زہر آلود تقریر کی اب انہیں غصہ ہے کہ نہ وہ زیبہ چودری کے خلاف جو صاحبہ ہیں ان کے خلاف کچھ کہہ سکتے ہیں انہوں تو مافیاں منگوالی ہیں خالی کرسیاں سے مافی مانگئے نہ وہ کچھ کہہ سکتے ہیں امریکی سازش کے خلاف اس کے بھی شواہد کوئی نہیں ملے تو اب دو تین خان صاحب کے شکار بچے ہیں نفرت انہوں نے پھیلانی ہے ان کا ووٹ بینک نفرت کی بنیاد پر قائم ہے اور نفرت کی بنیاد پر ہی وہ لوگوں کو مشتعیل کرتے ہیں اب وہ نیوٹرل کے خلاف ہو گئے اور آج بھی انہوں نے دھڑلے سے یہ بات کی کہ میں جانور صرف نیوٹرل ہوتا ہے اچھا اگر خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کس طرح کا جو خان صاحب کو یہی لوگ لے کے آئے تھے لہڑ پیار سے اس وقت خان صاحب کو بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوا فوج کے کردار کے حوالے سے خان صاحب کے لیے الیکشن لوٹا گیا خان صاحب کے لیے مینج کی گئی ممبران مینج کیے گئے خان صاحب کی تعداد پوری کی گئی بندوں کی اجلاس کروائے گئے ریفرنسز منظور کروائے گئے ہر چیز خان صاحب کے لیے ہوئی زمنی انتخابات تک مینج کر ہر چیز خان صاحب کے لیے ہوئی تب خان صاحب کو فوج کی کردار کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ صرف یہ ہے یہ نیوٹرل کیوں ہوا یہ میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ساری عمر انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے تو اب میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے تو آج خان صاحب جو ہے نا بڑا گرجے برسے ہیں فوج کے خلاف دو تین باتیں انہوں نے کیے کہ میں چوکی دار سے پوچھتا ہوں کہ اگر چور ڈاکو اگر گھر میں آ جائیں تو کیا وہ خاموش رہیں گے اچھا یہ چور ڈاکو والی کہانی بہت بیچ چکے ہیں اور اب آپ کو ان کی مارکٹنگ ٹیکنیک کا پتہ چل گیا ہے ایک ہی جھوٹ کو بولے جائیں بولے جائیں بولے جائیں اس سے لوگ سچ اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں تو آسف زرداری نواز شریف باقی سے اسدانوں کو گالی دینے سے خان صاحب کو اپنا کریڈٹ ملتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص مسیح اور بار بار وہ بات ریپیٹ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اسی طرح کی صورتحال اب وہ نیوٹرل کے خلاف ہو گئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے دنوں تک انہوں نے نیوٹرل سے بھی معافی مانگنی پبلکلی معافی مانگنی جو لوگ بتاتے ہیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو جنرل باجوہ اور عمران خان کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر اس سے پہلے کہ کوئی مقالمہ کوئی ڈائلوگ کوئی گفتگو شروع ہوتی کوئی مطالبات پیش کیے جاتے اگلے الیکشن کی بات ہوتی چیف آف آمی سٹاف کی تیناتی کی بات ہوتی خان صاحب نے پہلا کام کیا کیا خان صاحب نے پہلے کام یہ کیا کہ خان صاحب نے معافی مانگ لی سیریسلی خان صاحب نے جن کے خلاف جلسوں میں بولتے ہیں سب سے پہلے معافی مانگ لی پاؤں پگڑ لیے آتھ چھوڑ دیے اور کہا جی مجھے معاف کرتے ہیں وہ جو شکر خطابت والی کہانی انہوں نے سنائے باہر نکلے پھر آ کر بوئی کر رہے ہیں اور ان سے درخواست یہی تھی کہ دوبارہ مجھے گوت لے لے دوبارہ میری نیپیاں چینج کرنا چونک کرتے انہوں نے کہا بھائی ہم بہت کر چکے ہیں اب آپ سنبھالیں اور آپ کا سیاست سنبھالیں ہم اب مزید آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ آپ ملک توڑنے کے دھرپے ہو گئے ہیں اور اس کا ہمیں آپ سے زیادہ نقصان ہوگا تو اچھا فوج سے بھی معافی مانگیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ دنوں کے بعد یہ پبلک لی کیونکہ ابھی دو چار وہ سلمان غنی لاہور کے ریپورٹر نے دنیا ٹی وی سے تعلق ہے انہوں نے خبر دی کہ اگلی جو آڈیو آنی ہے اس میں اس بات کا ثبوت ملے گا خان صاحب خود تسلیم کریں گے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن منیج کیے گئے تھے ان کے حق کے لیے منیج کیے گئے تھے ان کی خاطر منیج کیے گئے تھے اس میں دھاندلی کی گئی تھی اس میں خان صاحب کو زبردستی جتوایا گیا تھا جتوانے کے لیے خان صاحب کو فوج کی پوری مدد حاصل تھی اگلی ویڈیو میں یہ آنا ہے یا آڈیو میں یہ آنا ہے تو پھر خان صاحب کہاں کی کون سی کیمپین چلا رہے ہوگی تو فی الحال چونکہ وہ آڈیو نہیں آئی تو ابھی موقع ہے ابھی فوج کے خلاف لوگوں کو گالیاں فوج کو گالیاں دیں اور دن پہ دن ان گالیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا انہوں تیس نومبر گزرنے دیں اس کے بعد خان صاحب بلکل تھنڈے میٹھے ہو کر بیٹھ جائیں گے لیکن اس سے پہلے پہلے اب چونکہ ووٹ بینک رکھنا ہے نا دیکھیں اینٹی امریکہ سلوگن پاکستان میں سیلیبل ہے یہ لوگ کی ورڈز پہ چلتے ہیں ملچوڑ ڈاکو غدار سازش یہ سیلیبل ورڈز ہیں سوسائٹی میں لہٰذا انہوں نے سیلیبل ورڈز پر کھیل آئے اور یہ تو بڑے معاورہ ہی بن گیا ہے کہ ابھی ہم نے اس پہ کھیلنا ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں تو کھیل نہیں ہے انہوں نے اور رسوہ ہو گئے دنیا جان میں اور اب جو ان کی پوزیشن ہو گئی ہے وہ بہت ویک ہو گئی ہے لیکن وہ مانیں گے نہیں وہ اپنے سپورٹرز کو چھوکے بے وکوف سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ انہیں ٹرانسکریپٹ اور خط کا کوئی علم نہیں ہے لہٰذا انہیں مزید دھوکہ دیں گے ابھی جو اگلی ویڈیو آڈیو آئے گی اس میں پتا چلے گا خان صاحب کو پتا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں انتخابات ان کے حق میں مینیج کیے گئے تھے یہ صورتحال سامنے آئے گی پھر خان صاحب کس طرح نیوٹرل کے بارے میں بات کریں گے بات تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح پہلے مجھے لائے تھے پھر لے کے آئے ہیں لیکن خان صاحب اگر کچھ ڈیلیور کر دیتے کوئی گروت ریٹ ایمپورٹنٹ ایمپروو ہو جاتا کوئی ایسی پارٹیوں میں اتحاد ہو جاتا اپنے اتحادیوں سے وہ اچھے طریقے سے ملتے عثمان بزدار جیسا نالائک آدمی پنجاب میں نہ لگایا ہوتا صرف انتقامی سیاست نہ کرتے تو شاید نیوٹرل اتنے نیوٹرل نہ ہوتے ملک کی صورتحال ذرا بہتر ہوتی تو نیوٹرل اتنے نیوٹرل نہ ہوتے تو کیا دھرا سب کچھ خان صاحب کا ان کے لیے سب کچھ کر کے دیکھ لیا جتنی خان صاحب کی سپورٹ کی گئی اتنی کسی کی نہیں سپورٹ کی گئی تو اس کے باوجود اگر خان صاحب نہیں چلتے تو اب کیا کریں وہ ہو تو خیر اگلی آڈیو آنے تک یہ پتا چل جائے گا کہ خان صاحب کو پتا تھا انتخابات ان کے لیے منیج کی گئے دوسری خبر جو آپ بتانی ہیں جیو نے بہت اچھی رپورٹ کی اب لرا سیچویشن سینایریو سمجھئے کہ عمران خان صاحب کو نے یہ سازش کریئیٹ کی سائفر والی کوئی اس میں حقیقت نہیں تھی پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو مارکٹ کرنا شروع کیا آپس میں بیٹھ کے خانتیت چینج کیے پھر خان صاحب نے ایک کاغصہ دکھا دیا یہ ہے وہ امریکی سازش اور پھر یہ ہوا کہ وہ کسی کو دکھائیں گے نہیں پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی اس کو دیکھا ہونا کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے پھر مداخلت اور سازش والی بات ہوئی خان صاحب نے اس کو بھی سیلیبل بنا دی کوئی بھی بات کریں گے یہ اس کو بیچنے کے لیے یہ بنیادی طور پر خان صاحب سیاستدانوں کے اوالیکس ہیں کوئی چیز بھی بیچ سکتے ہیں یہ وہ مداری نہیں ہوتے مثلا سڑک پہ لوگ اپنے کام سے جا رہے ہوتے ہیں مصروف ہوتے ہیں وہ انہیں روک کے کوئی ایسا شوبدہ دکھاتے ہیں آہ کہ وہ روک جاتے ہیں ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کچھ ہونے والا کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس لیکن ان کے پاس گفتگو کا فان ہوتا ہے اور خان صاحب کے پاس وہی فان ہے اب جب وہ سازش تیار کر لی خان صاحب نے اب اس کو مارکٹ کرنا تھا تو جیو کی جو رپورٹ ہے اس کو ضرور سمجھیں مارکٹ کے اس طرح کیا اس واقعے کے بعد جب خود سازش تیار کی خاتھیات میں رد و بدل کر کے دیکھا کہ بھئی یہ تو ایڈنٹی امریکہ سلوگن امریکی سازش بڑا سیلیبل ہے لوگ تو بڑا ریسیپٹیو ہیں اس کے بارے میں پھر خان صاحب نے اب تک ایک سو تیرہ تقاریر کی ہیں کبھی کسی سکول کالج کے جلسے سے کبھی بکلا سے کبھی کسی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کبھی کوئی اپنے ہی رپورٹروں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں ایک سو تیرہ تقاریر کی ہیں جس میں چار سو پچاس دفعہ لفظ سازش کا استعمال کیا ہے چار سو پچاس دفعہ اور وہ سازش نہیں تھی وہ خان صاحب نے خود کی تھی لیکن اس کو مارکٹ کر رہے تھے بار 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 کہہ کے امریکی سازش امریکی سازش یہ انہوں نے چار سو پچاس دفعہ لفظ استعمال کیا چار سو پچاس دفعہ سازش کا لفظ استعمال کیا پچاس دفعہ امریکی سازش کا لفظ استعمال کیا سکسٹی ٹو ٹائمز ایک سو تیرہ تقاریر میں بیرونی سازش کا لفظ استعمال کیا مارکٹ اور آئیڈیا بار بار لوگوں کی شوقت خانم قریب لوگوں کا مفت علاج کرتا ہے اور آپ کے پیسے سے ایک ہیٹ لگ رہی ہے یہ وہی والی سائنس ہے یہ وہی والی سائنس ہے اس ملک میں کتنے ہی اور کینسر ہارپٹل ہیں کبھی کسی کا نام نہیں آنے دیا خان سب نے کبھی کسی کے لیے ڈونیشن نہیں کٹھی ہونے دی ٹھیک ہے اچھا بیرونی سازش باسٹ دفعہ مداخلت کا لفظ بیس دفعہ استعمال کیا پھر دھمکی امریکی دھمکی اور امریکہ کی جرت پاکستان کو دھمکی دے دے الانگ خود لیٹر بنائے تو دھمکی کا لفظ چالس دفعہ استعمال کیا ایک سو تیرہ تقاریر میں پھر اس کے بعد ڈانلڈ لو اور امریکی وزیر خارجہ یہ الفاظ سنتس دفعہ استعمال کیا میر جعفر میر صادق کا لفظ ساٹھ دفعہ استعمال کیا سائفر کا لفظ اپنی تقاریر میں پچاس دفعہ استعمال کیا اور اس میں وہ نہیں ہے کہ جانور کا لفظ کتنی دفعہ استعمال کیا لیکن اب آپ کو سمجھ آیا کہ مارکٹنگ سٹریٹی کیا ہے پہلے خود ایک سازش تخلیق کرو پھر اس کے بعد ہر فورم پر اس کو دوراؤ ایک ہی طرح کے کی ورڈز بار بار بولو لوگوں کے ذہنوں کو پامال کرو پروپیگنڈا کرو جھوٹ بولو نفرت پھیلاؤ اور اس کی بیسس پر اپنا ووٹ پینک پڑھاؤ اب اس سے زیادہ کلیر کٹ انڈیکیشن کیا ہو سکتی ہے کہ جو خان صاحب نے کیا ہے اور یہ معاملات جو ہیں اب مزید آکے پڑھیں خان صاحب کو جب تک دیکھیں زیبا چودری اور عدالتوں کی طرف سے محترمہ زیبا چودری اور عدالتوں کی طرف سے جب تک کھچائی نہیں ہوئی خان صاحب بولتے رہے آج خالی کمرے میں خالی کرسی سے معافی مانگنے پہنچ گئے اب فوج نے ابھی تک ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جیسا ماضی میں خان صاحب دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ کرتے ہیں اب کسی سٹیج پہ خان صاحب کی تھوڑی سی کھچائی ہونی ہے زیادہ نہیں تھوڑی سی کھچائی ہونی ہے ہفتہ ایک جیل میں رہیں گے دوائیاں نہیں ملیں گی تو خان صاحب کو پتا چل جائے گا تو کیونکہ اب یہ اس لیول پر گیم لے کے جا رہے ہیں اور خان صاحب اگر کھیلنا چاہتے ہیں یا کھیلنا جانتے ہیں تو دوسروں کو بھی کھیلنا آتا ہے تو وہ بھی کھیلیں گے اور میرے خیال میں خان صاحب پبلکلی معافی مانگ لیں گے کوئی شرم ہے یعنی پھر رہ جائیں گے اب عدالتوں کے خلاف نہیں کر سکتے اب امریکہ کے خلاف نہیں کر سکتے تھوڑے دنوں تک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں کر سکیں گے پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن ان سے مافیا ناک سے لکیرر اگڑوائے گا پھر اس کے خلاف نہیں کر سکیں گے تو پھر ان کے پاس ایزی ٹارگٹ دو ہی رہ جاتے ہیں آزر زرداری نواز شریف یہ جو چور ڈاکو ہیں ان کے حوالے ملک کر دیا اور دیکھیں تو صحیح امپروو کتنی ہو رہی ہے ایکانومی ڈالر کا ریٹ کتنی جلدی کتنی اور یہ دنوں میں ہو رہا ہے it is happening in days اور اس کو خان سب کو لیکن چور ڈاکو چور ڈاکو چلتا رہے گا آخری خبر جس پر ہم نے بات کرنی تھی لوگوں کو بہت توقع تھی کہ اس آگڈار صاحب آئیں گے فورم طور پر آہ پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی پیٹرول اتنا کم ہو جائے گا فری ملنے لگ جائے گا کیونکہ اس آگڈار صاحب آگئے لیکن ان کی ساری کوش کوششوں کو کوششوں کو آہ نقصان پہنچا جب آہ روس نے اوکرائن کے چار علاقے اپنے اندر ضم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ ابھی تازہ تازہ کی خبر ہے جس پر بین الاقوامی دنیا نے کافی برا منایا اور اس کے حوالے سے کافی احتجاج بھی کیا اور یہ احتجاج پڑے گا روس یہ علاقے چھوڑے گا نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کرائیسس بیٹوین ریشیا اور یوکرین یہ ابھی چلتا رہے گا جب تک یہ کرائیسس چلتا رہے گا پیٹرول کی پرائیس سٹیبل نہیں ہوگی پیٹرول آہ کم نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرول کی قیمت بڑھے گی انٹرنیشنل مارکٹ میں آہ قیمت بڑھے گی تو پاکستان میں وزیر خزانہ آہ شاید کوئی بھی ہو وہ پیٹرول کی پرائیس کم کر ہی نہیں سکے گا یوکے میں اگر آپ کے کوئی جاننے والے ہیں ان سے پوچھیں پیٹرول کی کیا حالت ہے ان سے پوچھیں کہ اشیاء ضروریہ کی کیا قیمت ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا کرائیسس اس حاگدار کیلئے بنے گا بجلی وغیرہ کو تو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کہ پیٹرول کی پرائیس جو ہے یہ انٹرنیشنل بہت بڑا فیاس کو بنے گا جس کا امپیکٹ پاکستان پر اور پاکستانی کنزیمر پر آئے گا پھر وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ